اسلام علیکم تو آج ہم آپٹیکل فائبر کے کورس کو سٹارٹ کرنے والے جس کا پہلا پاٹ ہے تو کچھ فرینڈز کی ریکویسٹ آئی تھی مجھے کہ ایک ایسی مکمل ویڈیو بنائی جائے سٹیپ بائی سٹیپ کے جس میں ہم آپٹیکل فائبر کو ڈیپ لی اس میں بریف کریں تو جس کے اندر آپٹیکل فائبر سے ریلیٹیڈ پریکٹیکلی اس کو ڈسکس کیا جائے مینز کے اس کا فائبر کا انٹروڈکشنز ایک مکمل مینز کے ایک مکمل فائبر کو کیسے ٹائکل کیا جاتا ہے فائبر آپٹیک کے روٹس کو سروے کیسے کیا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے فائبر آپٹیک کو لی آؤٹ کرنے کا طریقہ اور اس میں جو ہوتے ہیں کہ کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے سروے کرنے کے دوران اور فائبر کو مطلب جب لی آؤٹ کرنے تو اس کا طریقہ کر کیا ہے اس کے پری کاشنز کیا ہیں اور فائبر آپٹیک کے اندر کون کون سے ٹول اور کیسے استعمال ہوتے ہیں فائبر آپٹیک پھر لاسٹ پھر ہم آپٹیکل فائبر کی جوائنٹنگ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک کی ویڈیو میں تو خیال پوسیول نہیں ہیں تھوڑا ہب کیلئے بھی مشکل ہے اور میرے لئے بھی بور ہو جائیں گے تو لمبی ویڈیو کو پھر میرے لئے ایک منیج کرنا دورہ مشکل ہے تو سوچا اس کے سیشن بنا دوں تاکہ ہم سٹیپ با سٹیپ ایک چیز کو پروپر لی لے کے چلیں پریکٹیکلی تو اس میں ہم ساری چیزیں دیکھیں گے کس طرح اپٹیکل فائبر کو مطلب کے ہینڈل کیا جاتا ہے کس طرح لیوٹ کی جاتی ہے تو آج ہم اس کا پہلا ٹاپک ہے پہلا پارٹ ہے جس کے اندر ہم آپ کے سامنے اپٹیکل فائبر پڑی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے فائبر آپٹیکل سسٹم کا پہلے پارٹ میں اور دوسرے میں ہم دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کمپنیز جس کو منفیکچرنگ کرتی ہیں تیسرے نمبر پہ what is فائبر فائبر کیا ہے اور چوتھے پہ ٹائپس ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے پانچ نمبر پہ ہم اس کیبل کا استعمال چھے نمبر پہ ہم بینیفیٹس اور ساتھ پہ ہم ڈسٹ آئنٹیجیز اور آٹھ پہ ہم فائبر کلر کورٹ اس کو دیکھیں گے نائن بپرکوشنز دیکھیں گے اس کے اور لاسٹ پہ ہم ٹین نمبر پہ اپٹیکل فائبر کمینکیشن سسٹم کے مطلب کوشش کی ہے میں نے کہ اس سارے کورس کو کچھ بھائی کے کمنٹس یہ بھی تھے کہ ہر کوشش کریں تو اردو میں ہو جائے تو انشاءاللہ پری کوشش یہی ہوگی کہ ساتھ ساتھ آپ کو اردو میں بھی ایک اچھا بریف ملے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرانس میشن میڈیا فائبر کیا ہے ہم یہی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانس میشن میڈیا کی دو اقصان ہیں گائیڈ اور انگائیڈ گائیڈ آپ اس کو وائر اور وائر لیس بھی بول سکتے ہیں گائیڈ میڈیا کے اندر پھر کوئکشل کیبل آ جاتی ہے ہماری جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو کی کیبل چلتی ہے آپ کی سٹی میں تو ایڈیش وغیرہ جو چلتی ہیں کوئکشل کیبل پر چلتی ہیں سیکنڈ لی ٹویسٹ پیر کیبل ہے اور تھرڈ پر ہماری آ جاتی ہے فائبر یہ تینوں ٹائپس گائیڈ میڈیا کی اور ہم کس کو ڈسکس کرنے والے ہیں فائبر کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹرودکشن دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آگے چل کے مطلب تھوڑا آسانی ہو جائے تو سب سے پہلے انٹرودکشن آف آپٹیکل فائبر سسٹم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ڈیجیٹل نظام میں جو ترقی ٹیلی کمیونکیشن میں ہوئی ہے بہت بہت زیادہ ہوئی ہے تو حیران کن بھی ہے جس کے اندر ایک لیزر ڈائیوڈ آگے چل کے ہم لیزر ڈائیوڈ کو بھی دیکھیں گے کہ لیزر ڈائیوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی اجازہ نے لائٹ جنریشنز کو اس قابل بنایا کہ یقصہ فریکونسی اور فیز اور تمام مائکرو ویوز فریکونسی سے کئی گناہ بڑے ریڈینس کی حامل اور ہائی کپیسٹی کے کیریئر اور وائیڈ بینڈ ٹرانسمیشن سسٹم جیسا کہ آپٹیکل فائبر ہے کافی مطلب موضوع ثابت ہوئا ہے یہ لیزر ڈائیوڈ ٹھیک ہے اس نظام میں الیکٹریکل سگنل سلیکا گلاس فائبر پر ٹرانسمیٹ ہونے سے پہلے روشنی کے سگنل میں تبدیل کیا جاتے ہیں پہلے جو سسٹم چلتے تھے وہ الیکٹریکل تھے اس میں الیکٹرومگنیٹک ویوز ٹرائول کرتی تھی ٹھیک ہے اس میں بھی وہی کرتی ہیں لیکن فارم کس کی ہوتی ہے لائٹ کی ٹھیک ہے اور ریسیو سٹیشن پہ پھر دوبارہ ہم روشنی کے سگنل سے الیکٹریکل سگنل میں تبدیل کر لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بات کر لیتے ہیں آپٹیکل فائبر کی کہ اپٹیکل فائبر پہلی مرتبہ جو ہوئی تھی امریکہ کے اندر یہ کورننگ گلاس ورکس نے بنائی تھی جس کا لاؤس جو ہے ٹونٹی ڈی پی جو کہ بہت بڑا ہے فی کلومیٹر تھا سٹارٹ تھا کوئی بات نہیں اور آج کے موجودہ دور میں بنائی جانے والی جو اپٹیکل فائبر اس کا لاؤس 0 پوائنٹ ڈی رو ون پوائنٹ ڈی رو ون ڈی بی سے بھی کام ہو چکا ہے مطلب اتنی ہم نے اس میں ترقی کر لیا اور اتنا ہم نے اس کو پیچھے لیا ہے لاؤسز کو کیونکہ لاؤسز کا بڑا فنڈا ہوتا ہے میڈیا کے اندر بالخصوص آپٹیکل فائبر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ایک وسیع بینڈ ویٹھ اور کام لاؤسز والا سسٹم ہے تو یہ تو کچھ ٹچ دیا میں نے انٹروڈکشن کے اوپر تاکہ فائبر کا تھوڑا سا کیس ہو جائے آپ کو تو ابھی تھوڑا بات کر لیتے ہیں سیکنڈلی یہ ہمارا کلیر ہو گیا سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں کمپنیز کے اوپر کہ اس کو ویسے تو آج کے دور میں کافی زیادہ کمپنیز اس کو ورک کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو منفیکچرنگ کر رہی ہیں جو لیکن فیمس اور اچھی کمپنی ہے ہوولی ایکس لیمیٹڈ جپان کی ہے فیوجی کورا یہ کافی اچھی اس کے ٹولز ہیں اور اس کے جو مشینریز کافی اچھی ہیں کوالٹی کے لحاظ سے یہ جپان کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر حسن عبدال پاکستان میں LTE اور FCI واک انڈ پاکستان میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بنا رہی ہیں اس کو منفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کی تو ابھی آ جاتے ہیں تیسرے سٹیپ کے اوپر ہم what is optical fiber means کہ optical fiber کیا ہے fiber is a type of transmission media which is used to transmit data and information from one point to another point ٹھیک ہے means کہ یہ ایک transmission کی type ہے جیسا کہ میں نے آپ کو transmission media میں ادھر بتایا تھا کہ transmission media کی ایک type optical fiber ٹھیک ہے اس کو ہم use کرتے ہیں information data ایک جگہ سے دوسری جگہ بجوانے میں means کہ ایک city سے دوسری ایک country سے دوسری ایک مطلب مطلب all world all world اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو ایک point سے دوسرے point میں بیج نہیں کے لیے ٹھیک ہے optical fiber ایک ایسا ذریعہ جس میں optical light signal کو پیغام کے لیے بیجا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں شیشہ silicon plastic ویرہ مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو optical fiber کے اندر light ہے اس کا بھرام اہم کردار ہے light کیسے travel کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا اس کو میں touch دیتا ہوں تا کہ آپ کا جو concept ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چاہے تاکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی نہ ہو concept آسانی سے آپ کے mind میں بیٹھ ہے تو ہم سمجھ دیں کہ light کی property کیا ہے اور یہ کیسے ورق کرتی ہے اور optical optical fiber کے اندر تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں ایک دو اور تین ڈائیگرام بنائی کہ light کی property کیا ہے light کا اپنی direction کو change کرنا reflection کہلاتا ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑا ہوگا یا سنا ہوگا کیونکہ light کی دو خصوصیات ابھی میں depth میں نہیں جا رہا اس کی light اس کے لیے میں لائٹ والی لائدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر مکمل تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو جائے ہم optical fiber کے مشن کو پورا کر لیں تو light جب دو مختلف medium سے گزرتی ہے ٹھیک ہے میڈیوم سے جب گزرتی ہے تو اپنی direction چینج کر لیتی ہے ٹھیک ہے beans کے دو میڈیوم ہوا کا میڈیوم اور شیشے کا میڈیوم پانی کا تو جب دو میڈیوم سے گزرے گی تو اپنی direction کو اپنی سمت کو چینج کر لے گی ٹھیک ہے اور جب light point کی بات ہے جب light low medium سے high medium کی طرف جاتی ہے یا اس میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے normal مطلب کے اپنے prependicular اس کو ہم سمجھیں گے کی طرف جھوک جاتی ہے فلا سنی گا تھوڑا سا ٹھیک ہے جب practical دیکھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا لیکن جب light high medium سے low کی طرف جاتی ہے تو normal سے ہٹ جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے ریفریکشن آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کہتے ہیں ٹھیک ہے normal کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو angle ہوگا یہ ہمارا incident angle ہوگا اور یہ جو angle ہوگا ہمارا reflection angle ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹکرا گئی surface تھا ہمارا دوسری condition میں کیا ہوا کیونکہ medium ہے جس میں روشنی absorb ہونا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے رے پھینکی رے ایسے سیدھا جانا چاہیے تھا reflection کی condition میں لیکن یہ تھوڑا اپنے normal سے اس طرف کو جھگ گئی ٹھیک ہے یہ ہمارا high medium ہے اس کو water سمجھ لیں یا glass سمجھ لیں glass means شیشہ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے a cone ادھر پھینکی light ادھر تو یہ چلے گئی جو ہم اس کو الٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ادھر سے بیم اس کو دیتے ہیں تو یہ کیا کرے گی یہ ادھر سے ایسے جانے کی بجائے یہ اپنے normal سے ہٹ جائے گی means کہ high سے low کی طرف جاتی ہے تو یہ normal سے ہٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہٹ جاتی ہے تو پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں یہ totally کیونکہ جو فائبر ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس فائبر ہے اس کو آگے چل کے دیکھیں گے یہ فائبر اگر آپ کو نظر آرہی ہے تو یہ ایک فائبر ہے ٹھیک ہے یہ کلر کر لے اورنج ٹھیک ہے اس کے اندر اوپر بوفرنگ ہے اس کے بعد کور ہے اس کے اندر کور ہے کور کے اندر سارے معاملات ہوتے ہیں روشنی ٹرائول ریفلیکٹ ہو کے کرتی ٹھیک ہے تو ہم نے total internal reflection rule کے مطابق اس کو کر کر اس کو ٹرائول کروانا ہے مزید اس کی جب علیدہ سے ایک ویڈیو بنے گی اس میں پروپر پھر ڈسکس کیا جائے گا ابھی موٹا موٹا آپ یہ سمجھ کہ ہمارا یہ سمجھ آگیا ہوگا reflecting اور نہیں آیا تو پھر مجھے بتائی گا فیٹ کی جی گا تھوڑا اس کا ہم لیدہ سے کر لیں گے اس کے اندر یہ کور ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سی آری کور فائبر کے اندر شیشے کرار ہوتا ہے اس کے اوپر کلیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو کلیڈ کا reflecting index ہوتا ہے اس کا کور کا ہائی ہوتا ہے اور جو کلیڈ ہوتی ہے اس کی نسبت دو ہوتا ہے ٹھیک ہے مینز کے دو میڈیم آگئی روشنی کو دو میڈیم مل گئے یہ کور ہے ایک کلیڈ ہے روشنی ٹکرائے گی ہائی میڈیم سے جب میں نے کیا بولا تھا ہائی سے جب لو کی طرف جاتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے نورمل سے ہٹ جاتی ہے ایسے کراتے کراتے یہ اس میں ہم اس طرح روشنی کو ٹریول کرواتے ہیں فیلال آپ آپ صرف یہ سمجھ گا کہ آپ ٹرائی فائبر کے اندر ٹریول گرتی ہے وہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لاؤ کے مضابع کر دی ہے اب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بریف کر دی مزید آپ اس ٹرائی گرہ میں آپ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھے ایک وارٹر ٹائنگ ہے ٹھیک ہے وارٹر کا ایک میڈیم ہے یہ اوپر والا یہ ہمارا ایر ہے ہوا ٹھیک ہے سوری یہ ہمارا ایر ہے اور یہ ہمارا وارٹر ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے آپ کو جس طرح پتا ہے کہ دو مختلف میڈیم سلایڈ گزرتی ہے میں ایک بیم پھینکی فرسٹ والی یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت فیالی بیم پھینکی اس کو ادھر سیدھا جانا چاہیے تھا لیکن تھوڑا سا ہٹ گئی ہے دوسری میں تھوڑا سا اور اینگل اس کا چینج کیا ٹھیک ہے یہ اینگل میں اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا یہ تھوڑا ٹھیک ہے لیکن تھرڈ میں کیا ہوا تھرڈ میں اس کو ادھر جانا چاہیے تھا یہ نار کے پی 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 اس کو ہم کریٹیکل اینگل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ پی 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 کے مطلب اس ڈائریکشن میں ہو گئی اس کے سرفیس کی طرف اس نے جھ شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کر ٹھیک 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 نمبر میں میں نے کہا کہ ٹارج کو کرتے کرتے مطلب اینگل اس کا چینج کرتے کرتے ریفلیکٹ کرواتے کرتے میں ایک خاص اینگل پہ آ گیا جس پہ کیا ہوا کہ روشنی جب ہوا والی میڈیم سے ٹکرائی تو واپس اسی جو دینس میڈیا تھا اس کا اس میں ریفلیکٹ ہو گئی پھر ایسے چلے گئی اس فنان میں کو ہم نے پکڑ لیا اس رول کو ہم کرتے کرتے آپٹیکل فائبر کے اندر ہم نے لائٹ کو ٹریول کروایا ہے کلیر ٹھیک ہے اپٹیکل فائبر کیا ہے اور اس کے کس مٹیریل سے بنتی ہے اور کیسے فنکشن ہے اس کے کیا تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آگے ہم بات کر لیتے اس کے ٹائپ کے اوپر تو اس کے دو ٹائپ ہیں ٹائپ ایک ہے ہمارا سنگل موڈ اور دوسرا ہمارا ملٹی موڈ اچھا سنگل موڈ کیا اور ملٹی موڈ کیا ہے سنگل موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو جسٹ آئی سمجھانے کے لیے یہ ایک سنگل موڈ ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارا آ گیا اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارا جو کور ہے اس کا ڈایا کم ہوتا ہے سنگل اور یہ ملٹی ٹھیک ہے اس میں جو کور ہوتی ہے سنگل میں ڈایا اس کا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں ملٹی میں اس کا ڈایا بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم ملٹیپل دیوز کو ملٹیپل ریز کو ہم اس میں ٹریبل کرواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپٹیکل فائبر کے اندر یہ ہماری کور آ گئی یہ ہمارا کلیڈ آ گیا ٹھیک ہے اس میں ایک ایکسپٹنٹ کون ہوتی ہے وہ کون بتاتی ہے کہ ہم نے کس اینگل کے ساتھ ایکسپٹنٹ کون کی کس اینگل سے ہم نے اس میں لائٹ کو ٹریبل کروانا ہے ٹھیک ہے کور کے اندر تو سنگل موڈ اور ملٹی موڈ میں صرف یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس میں کور کا جو ڈایا وہ چھوٹا ہوتا ہے لیس تین ہوتا ہے اکارڈنٹو ملٹی میٹر اس کے ملٹی میٹر کہہ رہا ملٹی موڈ کے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہوتا ہے سنگل موڈ میں ہم اس کو لانگ ڈسٹینس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سنگل موڈ کو ٹھیک ہے اور اس کا جو بینڈ ویٹھ ہے بینڈ ویٹھ اس کی ہوتی ہے ٹھری گیگا ہرٹس ٹھیک ہے سنگل موڈ کی تو اس میں لاسز بھی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریفریکشن کے ظاہری بات ہے اس میں ہم ایک ہی لائٹ کو ہم ٹریبل کروا رہے ہیں اس میں تو اس کو بھی بات کر لیتے ہیں ملٹی موڈ کی ملٹی موڈ میں ظاہری بات ہے ریز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ہم اس میں ریفریک کرواتے ہیں تو لاسز بھی زیادہ آئیں گے کیونکہ اس میں پھر ہم سنگل موڈ تھی اس میں ہم کیا کریں گے ایک اینگل ہم نے ادھر دے دیا ایک اینگل ہم نے ادھر سے دے دیا تو یہ لائٹ چلے گی ایک ہم نے ادھر سے دے دیا میں اس کے ایسے ملٹی ریز اس میں ملٹی موڈ میں ٹریبل کرتی ہیں تو اس کو ہم شارٹ رینج میں استعمال کرتے ہیں ملٹی موڈ کو شارٹ ڈسٹینس کے اوپر تو اس کی اگر بینڈویت کی بات کریں تو دو سو ڈو ہنٹر میگا ہرٹس اس کی بینڈ پھرت ہوتی ہے تو بہت زیادہ جب بریز جب پاس ہوتی ہیں ریفلیکشن ہوتی ہیں تو ریفلیکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ریفلیکشن زیادہ ہوگی تو لاسز بھی آبیسلی اس میں زیادہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا ای تینک کہ سنگل موڈ اور ملٹی موڈ اس کی دو ٹائپس کے اوپر آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو اس میں آگے کیا ہے ہمارا یوز کے اس میں اپنا یہ جس لائک جو ہمارے پاس ہیں یہ ساری سنگل موڈ ہیں ٹھیک ہے اور پلس یہ بھی یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے دونوں کو ٹھیک ہے تو فیلال ہم کونسٹریٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپس کے اوپر یہ تین ہماری چار ہماری کلیر ہو گئے آگے آگے ہمارا پانچ نمبر پر یوز اس کا استعمال کہاں بھی کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اچھا آپٹیکل فائبر کے اندر جو اس کا استعمال ہے وہ ہے یہ ہے کہ اس میں اس کو ہم پوائنٹ سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کومنیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اے اور بی اے فار ایزیمپل میں پاکستان کے پروینسز جو ہیں پنجاب کی بات کرتا ہوں یہ گجران والا میں ہے اور یہ لاہور میں ہے ان کو آپس میں کومنیکیٹ کروانے کے لیے ہم فائبر کو ترو کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے کومنیکیشن کرانے کے لیے ہم اس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف لنکس کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ٹی وی چینل سیل آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ریڈیو ٹیلی فون ٹرانسمیشن کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپٹیکل فائبر یہ ہوائی جہازوں کے پرواز کے کنٹرول سسٹم میں استعمال ہوتی ہے جو آپ سسٹم سمجھتے ہیں ہیرو پلین کا جو سارے اس کو ٹیکل کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ سارا آپٹیکل کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپٹیکل is very fast میڈیا ہائی بینڈ ویٹھ کے ساتھ انڈسٹریز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور میلٹری ٹیکنیکل سسٹم جو ہے سارا آپٹیکل فائبر کے اوپر ہے تو میڈیکل کے شعبے کے اندر بھی اس کا کافی زیادہ استعمال ہے ریڈار سسٹم جو آپٹیکل فائبر کے بل کا استعمال ان میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹیک ہے یہ تو تھا اس کا یوز ٹیک ہے اور اس کو آج کل تو یہ ایف ٹی ٹی ایچ اور ایف ٹی ٹی اینا ایف ٹی ٹی سی اور ایف ٹی ٹی بی کے اوپر بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے مطلب فائبر ٹو تی ہوم ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں نا ہم ایڈوانس فائبر ابھی گھر ٹو گھر ہوم ٹو ہوم جا رہی ہے ٹیک ہے یہ ایف ٹی ٹی ایچ کیا ہے اور ایف ٹی ٹی بی سی این اس کی ایک لہدہ سے ہم اس کو بنائیں گے اس کا فلالے سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے وہ بھی آپٹیکل فائبر یہ لیکن ہم وہ لہدہ سے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے ٹھیک ہو گیا تو آگے چلتے ہم اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں سب سے بڑا بینیفٹ جو او ایف سی اپٹیکل فائبر کیبل ہے اس کا یہی ہے کہ اس میں ہائی ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں دوسرے مایکرو ویوز یا دوسرے میڈیا سے نہیں ملتا اور آپٹیکل فائبر ہی ہمیں دیتی ہے ٹھیک ہے یہ کیبل سستی ہے سیکنڈلی اس کے بعد اس کی مدد سے ہم ون گیگا بائٹ سے زیادہ ٹرانسمیشن لیبل ٹرانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب دیکھیں ون گیگا بائٹ بہت بڑی ایک ویلیو ہے ڈیٹا کی اس کے اندر ڈی بی لاسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں یعنی کہ 0.1 ڈی بی سے بھی کم ہو چکے ہیں آج کل تو ویسے بھی دوسری کیبلوں کے نسبت جس طرح کوکشل اور دوسری کیبلیں ہیں ٹویسٹڈ پیئر ان میں مساہمت بہت کام ہوتی ہے اس کیبل کے اندر روپیٹر کام استعمال کیا جاتے ہیں ساری بات ہے ایک ڈسٹنس ہم نے کور کرنا ہے ایک سو بیس کیلومیٹر کا تو کوکشل کیبل یا دوسری ٹویسٹ پیئر کیبل یا دوسری ہم مائکرو ویو جو ہوتے ہیں اس کو اتنی لانگ رینج پہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں روپیٹر لگانا پڑے گا 45 کلومیٹر سے لیکے 60 کلومیٹر میں ایک روپیٹر لگایا جاتا ہے اس کا رینج جو ہے اپٹیکل فائبر میں 100 ہے 100 کلومیٹر تک ہم ایزیلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم کنیکٹیوٹی دے سکتے ہیں کلیر یہ وارٹر پروف ہے اس پہ موسمی اثرات مطلب ایدر انوارمنٹ بہت کم بلکہ ہوتے ہی نہیں اثر نہیں کرتے کیوں یہ انڈرگراؤنڈ ہوتی ہے اگر ایریل ہے مطلب اوور ہیڈ ہے تو پھر بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اگر آج کل تو میکسیمم اس کو انڈرگراؤنڈ کیا جا رہا ہے یو جی کیبل یوز کر کے ٹھیک ہے تو اس پہ موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے اس کے بعد اس کے اندر کروس ٹرکنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے پرانے موڈل دیکھیں پرانے سسٹم دیکھیں تو توڑوں کے گچھے ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب جوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹچ کر جاتے ہیں شارٹ ہو سکتے ہیں کروس ٹرکنگ اس میں بلکل اس طرح کا کانسپ نہیں ہے چینلز کو سٹریم کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے اس میں اور یو نو ایز کے سٹریم میں تیس چینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کے بلوں کے نسبت اس کا حجم بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک فائبر پر بے شمار چینل ٹرانسمنٹ کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی پلیکسنگ کر کے وہ ہم جب اس کی ملٹی پلیکسنگ کی سیریز چلائیں گے تو ہم اس پر دیکھیں گے کہ ایک فائبر پر ہم کس طرح کیونکہ ٹیلی کمیلکیشن میں سب سے جو کوسٹری چیز ہوتی ہے وہ میڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیا ہوتا ہے سسٹرم لگانا کو بڑی بات ہی ہے اس پر ایک دفعہ ہی مطلب ہوتا ہے کوسٹ ہوتی ہے لیکن مینٹینس میڈیا جو ہم لی آؤٹ کرتے ہیں اس کی مینٹینس ہوتی ہے اس پر کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پیغام بیجنے کیلئے عالا قسم کا شیشہ جیسا کہ ہم نے پیچھے لیٹ کر لیا ہوا ہے دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں مینی فیکچرنگ اس کی کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس میں ڈیٹا ٹرابل یا روشنی ٹرابل کرتے ہیں اس کا ڈائی میٹر بہت کام ہوتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے سب ہی جانتے ہیں اس کی کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اس کے اندر پیغام لے جانے کی طاقت بہت زیادہ ہے جب اس کی کوالٹی اچھی ہے اس میں ایک اچھی ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو ڈیٹا تو بینڈ بھر تھائی ہے تو لے کے جائے گی اس کے اوپر جو ہم آج کے دور میں اس پر سسٹم چل رہے ہیں پی ڈی ایچ ایس ڈی ایچ ٹی ایچ ٹیک ہے اور اپنا ڈی 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 ایم جو ملٹی پلیکس ڈیٹا کو کر کے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں ٹرابل کرواتے ہیں اس پر درجہ حرارت کے سرات دوسری کے برکنس پر بہت کام ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ معلومات مہیا کرنے کی سہولت موجود ہیں تو یہ تھے کچھ اس کے بینیفیٹس ابھی ہم اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو بچانے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ جب ایک روٹ آپ نے سروے کیا سروے کرنے کے بعد اس کو جب آپ نے پوائنٹ سے پوائنٹ آپ نے لیاوٹ کر دیا مطلب لیاوٹ کرنا ہے اس کی پہلے ڈگنگ ہوگی ڈگنگ ایک مکمل ایک رول ایک ایس او پی کے مطابق ہوگی اس کو ڈگنگ کر کے ظاہر ہے ہم نے اے سے بی مکمل اس کی ڈگنگ کرنی ہے اس پوائنٹر گونٹ کرنے کے لئے وہ کر کے اس کو اس میں ہم نے راک کے اوپر اس کو بلکل مٹی ڈال دینی ہے سارا کلیر کر دینا تاکہ فائبر نظر نہ آئے تو وہ کافی کوسٹلی ہوتی ہے کافی محنت لگتی ہے اس پہ اوپر اگر ٹوٹ جائے فائز ایمبل میڈیا کہیں سے بریک ہو جاتا ہے سام ٹائم کچھ سیچویشنز آ جاتی ہیں ایسی تو اس کو جوڑنے کے لئے اس کا خرصہ کافی زیادہ میڈز کہ اس کی جوائنٹنگ مشین مطلب ایک اس کے پورا پراسس ہوتا ہے اس کو جوائنٹ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ دوسری گیبلوں کی طرح اس کو پکڑا اور آپس میں ملا کے اس کو جوڑ دیا یہ بلکل اس طرح نہیں ہوتا اوپٹیکل فائبر میں پروپر اس کی اپنا سپلائسنگ ہوتی ہے وہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی سپلائسنگ اس کا جوڑ کیسے لگتا ہے اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے تو ٹھیک ہے تو گیبل کو تیار کرنے کے لئے بھی کافی محنت درکار ہوتی ہے اس میں جب ہم اس کو ٹوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے کٹ کی پریپریشن ہوتی ہے کٹ تیار ہوتی ہے فائبروں کے جو ایجز ہیں وہ ریڈی کیے جاتے ہیں پھر اس کیٹ باکس میں رکھ کے ہم اس کو سپلائس کرتے ہیں کافی مطلب لیندھ پروسس ہے تو ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ انتہائی نازک ہے اور کافی احتیاط کس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ تھے کچھ اس کے ڈیس اڈوانٹیجز ابھی آٹ نمبر پہ ہے فائبر کلر کوڈ یا فائبر کلر سکیم ٹھیک ہے تو اس کے کلر کے اوبر بات کر لیں جو سٹریٹ کلر ہے ہمارے بلکل سیدھے سیدھے وہ ٹویلو ہے جب ہمارے بلکل سیدھے وہ ٹویلو ہے پہلا ہے ہمارا بلکل سیدھے وہ ٹویلو ہے اورنج گرین بلکل سیدھے وہ ٹویلو ہے اورنج وائٹ اس کے بعد ہے ہمارا ریڈ آٹھ نمبر پہ ہمارا بلکل سیدھے وہ ٹویلو ہے ہمارا پینک اور بارہ نمبر پہ ہمارا ایک وا ٹھیک ہے یہ کلر کوڈ کیوں رکھے جاتے ہیں کس لئے رکھے جاتے ہیں کیونکہ جب آپٹیکل فائبر کے اندر فائبر کو سپلائز کیا جاتا ہے ایک نیٹ ورک کے اندر تو اس کو پھر سارا کسی ترتیب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو اگر ایسے ہی بینہ سوچے بینہ سمجھے ہم نے کسی اور فائبر کو کسی اور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو کافی زیادہ پھر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں سسٹم نہیں چل دے سینک نہیں ہوتے اس لئے اس کی کلر کوڈنگ بہت ضروری ہے جو پٹیکل فائبر کا کام کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی ان کو فنگر پہ یہ چیزیں یاد ہیں سب سے پہلا کلر ہمارا بلیو اورنج، گرین، براؤن، گری، وائٹ، ریڈ، بلیک، ییلو، وائلٹ، پنک، ایک وا تو میں آپ کو یہ چیز اس میں دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک سٹریٹ کلر بارہیں فائبر پڑی ہوئی تھی تو ایک سیمپل کا طور پر میں نے اس کو کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں ٹیوب کو کٹ کر کے یہ اس کو رکھتے ہیں اس میں تیپسل ٹروپک جیلی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آگیا یہ سارے کلر اس میں وجود ہیں بارہ ان کے بارہ اب یہ ایک ایک کر کے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پہلے کافی لمبی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ سٹریٹ کلر ہمارے بارہ ہیں ٹھیک ہے یہ اس فائبر کے اندر تو اس کی مینی فیکچرنگ مختلف ہوتی ہے 3 پیئر بھی اویل ہے یہ 6 پیئر ہے ٹھیک ہے 6 پیئر فائبر ہے یہ اس میں بارہ فائبر ہوتی ہیں 12 پیئر بھی ہے 24 پیئر بھی ہے 48 پیئر بھی ہے 96 جتنی میز کہ آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ کمپنی سے لے بھی سکتے ہیں یا آپ کو کم یا کوئی ایکسٹرو آپ کو ضرورت ہے تو آپ آرڈر سے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں ایشو نہیں ہے مارکٹ میں آویل ہے ٹھیک ہے یہ تو تھی ہمارے جو سٹریٹ کلر ہیں ان کی اوپر ٹھیک ہے جوائنٹنگ کرنے میں سمجھنے میں اور سسٹم کو چلانے کے لیے ان کا کلر کوڈنگ کا بہت ضروری ہے ابھی آ جاتے ہیں دونوں یہ ہماری یہ یہ تو تھے ہمارے بارہ کلر ابھی ہم بات کرتے ہیں اس فائبر کی ٹھیک ہے اس میں تو سارے سٹریٹ کلر تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے جس میں سٹینڈرٹ کے حساب سے ابھی اس میں ٹیوب ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا تھی اس میں ایک ٹیوب تھی ٹھیک ہے اور ایک میں بارہ کلر تھے سیدھے سیدھے ٹھیک ہے ابھی جب سامنے یہ آتی ہے تو اس میں ٹیوب آتی ہے سامنے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے چھ ٹیوب ہیں اس میں بلیو اورنج اورنج گرین براؤن گری اور وائٹ یہ اس کا سی ایس ایس ایم ہے سینٹرل میمری سینٹرل جو سمجھ لیں کہ ہی ریڈ کھیڑ دی ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کے کلر کورٹ ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے اس کو کیسے ہم نے منیج کرنا ہے یا سمجھنا ہے اس میں یہ ہوگا دیکھیں اس میں تو تھا پہلا کلر تھا ہمارا بلیو دوسرا تھا اورنج گرین براؤن براؤن گری وائٹ ٹھیک ہے آپ ٹو سوان وہ جیسے آپ کو پہلے تھے ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹیوبز کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا اس میں چھے ٹیوبیں ہیں کلر کورڈ مطلب رول وہی ہے بلیو اورنج گرین براؤن گری وائٹ ریڈ بلیک یالو والیٹ وینگ کیا ہوا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے بلیو کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے بلیو بلیو کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کتنی فائبریں ہیں کسی کے اندر چار ہوتی ہیں وہ فائبر کی پیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پیر کی فائبر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہیں آئی ٹھیک ہے سکس ہیں ٹھیک ہے نہیں سوری آٹھ ہے ٹھیک ہے ریڈ ہے اس میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ریڈ ہے اس کے اندر ایک ٹیوب کے اندر آٹھ ہے مینز کہ آپ نے پہلے بلیو پکڑی بلیو کے اندر آٹھ کلر ہیں ویسے ہی اسی طرح بلیو آرنج گرین یہ گرین برون گری وائٹ ریڈ بلیک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ہو گئے اس کے اندر ابھی ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ میں اس فائبر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک آٹھ ابھی ہمارا جو نائن فائبر ہوگی نو نمبر فائبر ہوگی وہ کون سی ہوگی وہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ٹیوب بلیو کمپلیٹ ہوگئی اس کے آٹھ ہم نے بلیک تک چلے گئے ابھی ہم نے آرنج پکڑنی ہے ٹھیک ہے آرنج کیونکہ پہلے ٹیوب کمپلیٹ ہوگئی آرنج کا پہلا آرنج کا پہلا کیا ہوگا پھر سیم اسی طرح بلیو مطلب جو ہمارا نائن نمبر ہوگا مطلب ہم نے تو چوبیس آردالیس تک جانا ہے نا ہمارا جو نائن نمبر ہوگا وہ ہوگا بلیو کس کا آرنج کا پھر ہم نے آرنج پکڑنی ہے آرنج کو پھر ہم نے اسی طرح لے کے چلنا ہے بلیو آرنج گرین براؤن گری وائٹ ریڈ بلیک ٹھیک ہے آٹھ ہی ہوگے سولا ہوگے پھر جو سیمٹین ہوگا وہ پھر گرین کا پہلا ہوگا آئی ہوپ کے سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے ٹیوب میں پکڑنی ہے کسی ٹیوب میں چار ہوتے ہیں آپ نے اس حساب سے دیکھ لینا ہے کہ ٹیوبز کتنی ہے ٹیوب کے بھی کلر اسی سیم اسی طرح ہوں گے بلیو آرنج گرین براؤن گری دو ہوں گی تین ہوں گی چار ہوں گی اسی طرح ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا اس کا کلر کوڈنگ دونوں کو مینج کرنے کا ابھی ادھر ہم نے پڑا تھا ٹائپس آف آپٹیکل فائبر فائبر کی کونسی ٹائپ تھی ٹھیک ہے جو چار نمبر پہ ہم نے سوری سنگل موڈل ملٹی موڈل ابھی ہم ایک ٹائپ آف فائبر کیبل کیبل کی کتنی ٹائپ ہے وہ تھی فائبر کی ٹھیک ہے تو فائبر کی کیبل کی تین ٹائپس ہیں دو تین پہلی ہے ایریل دوسری ہے بریڈ تیسری ہے سپ میرین سپ میرین ٹھیک ہے کیبل ابھی یہ جو آپ نے پہلے دیکھی تھی یہ ایریل تھی ٹھیک ہے ایریل میں مین تین اس کی ٹائپس ہیں جو یوز ہوتی ہیں فائبر کی کیبل کی کیبل کی فائبر کی نہیں اس میں پھر بہرام فائبر ہے اس میں سلاٹڈ کور کیبل بھی آ جاتی ہے جس کے ساتھ سیم اسی طرح کی ہوتی ہے اسی طرح اس کے ساتھ سٹیل وائر ایک لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آویل تو ہے لیکن بھی تھوڑی دور ہے میرے سے تو یہ بھی چھوٹی ہے اس میں یہ دیکھیں سٹیل کے گائیڈڈ لگی ہوتی ہے اگر نظر آ رہی ہیں تو اس نے میں نے کٹی ہوئی ہیں ادھر سے دونوں طرف سے ٹھیک ہے یہ ہماری ایریل فائبر ہے جو ہماری پول باہر نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں کسی روٹہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پول ادھر لگایا ایک پول پھر کچھ ڈسنس کے اوپر اس کو اوور ہیڈ کیا ہوا ہے پول کر کے اس کو ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر بریڈ کیبل جو ہماری اس کو یو جی بھی کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ جو ہمیں ایک پروپر طریقے کے مطابق ڈگنگ کر کے اس کے اندر ہم اس کو راکے اوپر اس کو دفن کرتے ہیں وہ بریڈ کیبل ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آتی ہے انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ کیبل ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی گائیڈ وائر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سٹیل وائر ہوتی ہے ابھی جو سیب میرین ہے یہ انڈر سی مطلب جو دریاء کے اندر مطلب ایک کنٹری ہے اور دوسری کنٹری ہے اس کو آپس ملانا لیکنی رستے میں دریاء ریور یہ سارا تو ہم کیا کریں گے ریور میں پول بھی نہیں لگ سکتے ڈگنگ بھی نہیں ہو سکتی پھر ہم اس کے لیے سیب میرین کیبل کو کنٹ کرتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جو دریاء کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو تھی کیبل کے لحاظ اس کی ٹائپ تو ابھی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارا کلیر ہو گیا تھا ابھی پریکوشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو آپٹیکل فائبر کے کام کرنے کی احتیاطی تدبیر اپنے فیس کے سامنے آئیز کے سامنے آپ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس ایجز کو یہ آوائیڈ کرنا آپ نے آنکھ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس میں پیچھے سے جو سسٹم چل رہے اس کی پاور ہوتی ہے وہ آپ کے آئیز کو ڈیمیج کر سکتی دوسرے نمبر پر آپ نے کبھی بھی اس کو دانتوں کے ساتھ موں میں ڈال کے نہیں چھیل اس کے لئے سپیشل ٹول ہوتا ہے سپیشل اسیسریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا استعمال کرنا نمبر تین پر آپ ٹیکل فائبر کو براہ راستہ آپ نے زمین پر نہیں پھینک نمبر ٹھیک ہے ڈیمیج ہو سکتی بھی تو ابھی سو کلومیٹر کا ایک ہی پیچ تو نہیں ہوگا ایک ہی فائبر تو نہیں ہوگی ادھر سے ہم نے سٹارٹ کیا اور ادھر پہ ہم نے انڈ کر دیا ایسا نہیں ہوتا یا تو دو کلومیٹر کا ہوگا یا چار کلومیٹر کا ایک ڈرم ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کا ڈرم ڈرم کے اوپر ڈرم نہیں آنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے پھر ڈرم کے اوپر آتا ہے تو پھر پریس ہو جاتی ہے یہ تھوڑی سی پریس ہے آپ دیکھیں اگر نظر آ رہی ہے اس طرح فائبر کے اندر جو فائبر ہیں وہ ڈمیج ہو سکتی ٹھیک ہے یا احتیاط کرنا تو کیبل کو ہم نے مائنس 20 اور پلاس 16 دگری درچہ ہر آرت میں اس کو رکھنا ہے اگر پلاس میں زیادہ چلا گیا پھر بھی نقصان ہے مائنس میں زیادہ چلا گیا تو پھر بھی نقصان ہے تو کیبل کے دونوں سیرے جب بھی لے کے آئی فائبر تو دونوں سیرے سیل ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو کیبل کو بچھاتے وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ زیادہ کھچاؤ نہیں آنا چاہیے کیونکہ جب اس کو لے کرتے ہیں خاص جو ہماری یوجی کیبل ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ سٹیل وائر لگی ہوتی ہے وہ ساری جو فورس ہے وہ مطلب ڈال وہ طاقت سے زیادہ مطلب طاقت لگ جائے اگر جائے تو پھر وہ فائبر کو اندر سے ڈیمیج کر سکتی ہے وہ آپ نے احتیاط کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کیبل آپ نے کھینچ لیا تو زیادہ دیر تک اس کا کھچاؤ نہیں رکھنا آپ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑ دینا کھچاؤ اس کا ختم کر دینا اور جہاں پہ آپ ٹیلی فون کا رابطہ ہونا بہت ضرور یہ ٹھیک ہے اتنی لیبر کام کار رہی ہوتی ہے اگر زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے تو آپ اس کو نزی کی ہوسپیٹل میں اس کو لے آئیں وہ وہ ہوسپی کنڈیشن یہ بھی کلیر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں آپ ٹھائیبر کا کمیونکیشن سسٹم ٹھیک ہے ایک ڈائیگرام بنالوں ویڈیو پاوس کرتا ہوں تو یہ ہمارا فائیبر کمیونکیشن سسٹم ہے یہ ہمارے پاس دو سائٹ ہے ا اور ب ٹھیک ہے یہ ہماری ٹرانس ہے یہ ہماری ریسیو ہے ہم نے کمیونکیشن جو ہے کچھ ڈیٹا کچھ انفرمیشن ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہم نے بیج نی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری دو پوائنٹ ہو گئے یہ ہمارا سسٹم ہے ادھر سے ادھر تک ادھر تک آپٹیکل فائیبر ہے یہ کنیکٹر لگا ہوا اور یہ ہماری فائیبر دو سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرواری ہے ابھی ہم نے کیا سائٹ اے سے ٹرانس مٹ کیا سیگنل یہ سیگنل ہے سیگنل ہم ٹرانس مٹ کیا LED لگ ہو یہ ٹھیک ہے LED کیا کرتی ہے LED electrical signal کو لیتی ہے اور اپٹیکل میں LED مطلب optical signal بنا کے اس کو پات دی دیتی optical fiber کا یہ چلا گیا optical signal ادھر جا کے کیا ہوگا یہ ہمارا PD ہے photo diode other end پہ starting بھی photo diode photo diode کیا کرتا optical signal لیتا اس کو electrical میں convert کر کے signal کو out کر دیتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری solar panel لگے ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے اس میں photo diode لگے ہوتے ہیں جو سورج سے روشنی لیتے ہیں اور اس روشنی کو لے کے اس کو electrical میں convert کر کے نیچے system کو بیٹری دیتے تو اس طرح یہ ہمارا fiber کا communication ہوتا وہ system ورق کرتا یہ ہمارے system ہوتے دونوں سیڈوں پر وہ کسی بھی types کے ہو سکتے ہیں just آپ کو architecture دینا تھا آپ knowledge آپ concept clear کرنا تھا تو یہ تھا ہمارے 10 کے 10 complete ہو چکے ہیں ابھی next video میں ہم اس video میں اور یہ سارے types وغیرہ اس کی ہم نے دیکھ لیں تو next میں ہم دیکھیں گے root survey کیسے کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیسے کیسے کہاں کہاں سے کن چیزوں کا ہم نے احتیاط کرنا ٹھیک ہے تو next video میں ملتے thanks for watching